السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک لاکھوں کروروں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر ناظرین کربلا شریف میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان ظالموں میں سے ایک ظالم جس کا نام خولی بن یزید تھا وہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک سر لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے بولا اے میری بیوی میں تیرے لیے وہ چیز لایا ہوں جو تجھ کو زندگی بھر مالدار کر دے گی اس عورت نے پوچھا وہ کیا ہے تو اس خبیص نے کہا حسین ابن علی کا سر اس عورت نے کہا خرابی ہو تیرے لیے لوگ سونا اور چاندی لے کر آتے ہیں تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے کا مقدس سر لے کر آیا ہے خدا کی قسم میں تیرے ساتھ اب کبھی نہیں رہوں گی ناصرین وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے رات بھر دیکھا کہ ایک عظیم نور سرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک سر سے آسمان تک روشن ہے اور سفید پرندے آپ کے مبارک سر پر قربان ہو رہے ہیں ناصرین جب آپ کا مبارک سر ابن زیاد خبیص کے پاس لایا گیا تو اس کے گھر کی دیواروں سے خون بہنے لگا لیکن وہ خبیص ایک چھڑی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دندان یعنی آپ کے مبارک داتوں کو چھو کر بولا میں نے ایسی خوبصورت ذات پہلے کبھی نہیں دیکھی ان کے دات کتنے اچھے ہیں اس وقت حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف رکھتے تھے تو آپ نے رشاد فرمایا او ظالم اپنی چھڑی ہٹا لے میں نے مدتوں تک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان مبارک ہونٹوں کو چومتے اور پیار کرتے دیکھا ہے اور آپ یہ کہہ کر رونے لگے وہ خبیص بولا تمہیں رونہ نصیب ہو اگر تم ضعیف نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا ماد اللہ رب العالمین ناظرین حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس کے درباریوں سے رشاد فرمایا تم نے حضرت خاتون جنت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے کو قتل کیا اور مرجانہ کے پیدا کیے ہوئے کو اپنا امیر یعنی بادشاہ بنا لیا تو آج سے تم غلام ہو خدا کی قسم تمہارے اچھے اچھے لوگ قتل کیے جائیں گے اور جو بچ جائیں گے انہیں غلام بنا لیا جائے گا اس کے بعد آپ نے رشاد فرمایا اے ابن زیاد میں تجھ سے وہ حدیث پاک ضرور بیان کروں گا جو تجھے گھسے کی آگ میں ڈال دے اس کے بعد آپ نے حدیث پاک سنائی کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول صل اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے داہن مبارک زانو پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور بائیں زانو پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور آپ نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سروں پر رکھ کر اس طرح دعا فرمائی اے میرے رب میں ان دونوں کو تجھے اور نیک مسلمانوں کو سوپتا ہوں یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے ابن زیاد دیکھ تو نے اللہ کے پیارے رسول صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت کے ساتھ کیا کیا تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ نے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک سر کی کرامت سنی اللہ تعالی ہمیں اہل بیت پاک سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی غلامی میں ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے آمین سمہ آمین تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل شفا نیٹورک ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم